جماعت اسلامی کو حد و عوام کو تحریک مہنگی پڑ گئی جماعت اسلامی کے راہنماؤں کے خلاب بھی کے وال موڑ پر دھرنا دینے پر مقدمہ درش مقدمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درش کیا گیا لیاقت بلوز یاودین انساری خالد برد احمد سلمان بلوز مقدمے میں نامزد ایف آئی آر میں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کو پی پی ایک سو نیتر قومی دوار بنا دیا گیا حکومت پنجواب کا صاف پانی اوثورٹی بنانے کا فیصلہ پنجاب اسملح میں ایک پیش کر لیا گیا پارلیمانی سیکیٹری ہاؤسنگ بیریسٹری سلطان محمود باجوا کہتے ہیں صاف پانی کے فراہمی وزیراعلا مریم نواز کے اولین ترجیح ہے آبے پاک اوثورٹی کا نام پنجاب صاف پانی اوثورٹی میں تبدیل کیا جائے گا پنجاب میں صاف پانی کے فراہمی ایک ادارے کو سونپی جائے گی شمالی وستی اور جنوبی پنجاب میں یقصہ بنیادوں پر منصوبیں شروع کیے جائیں گے مونسون بارشوں کے دوران نشتر ٹاؤن پانی پانی واسا کے نشتر ٹاؤن ڈائریکٹریٹ کی مبینہ غفلت اور لا پروہی کا انکشاق ستو قطعہ ڈرین کے ڈیسلٹنگ نہ ہونے پروزی ریالہ پنجاب کا سخت نوٹس غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کاروائی کے ہدایت دوروں کے دوران دیجری ایل جی اور ڈی سی لاہور نے بھی ستو قطعہ ڈرین کے ڈیسلٹنگ کا حکم دیا نشتر ٹاؤن ڈائریکٹریٹ نے ڈیسلٹنگ کی چند تصابیر لگا کر انتظامیوں کو سب اچھا کی ریپورٹ دی واسا سیوریج اور ووٹر سپلائی کے منصوبوں کے ٹینڈرز کی تاریخوں میں دو ہفتوں کی توسی ای ٹینڈرنگ میں کونٹریکٹرز کی طرف سے ترقیاتی کاموں میں ادمی دلچسپی واسا کی سیوریج اور ووٹر سپلائی کے منصوبہ جات کی لاغت میں بار بار عدو بدل بھی ادمی دلچسپی کی وجہ کرار واسا نے پندر اکتوبر سے تعمیراتی کام شروع کرنے کا پلان بنایا تھا بیٹ آپننگ تاریخوں میں توسیح کی سبب ماہ اکتوبر میں تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکے یونیورسٹیوں میں دین کی تائناتی باری گورنر کا سل قرار کر ادم قرار لاہور ہائی کورٹ نے گورنرز کا دینز کی تائناتی کا تیہ کردہ طریقہ کار بھی کل ادم قرار دے دیا ہائی کورٹ نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کی دینز کی تائناتی بارے فیصلہ جاری کیا جوزٹیس آبید حسین جتھان نے ڈاکٹر شاز یارش سمی دیگر کی درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کا اہم فیصلہ دو جوڈیشن افسران کو مختین نویت کے سزائیں سنا دی گئی چیف جسٹیس کے منظورے کے بعد نوٹفیکیشن جاری سیول جج شاز یا فربین کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا سیول جج شہباز حسین کی چار گریٹ نیچے تنظلی کر دی گئی ایڈیشنل سیشن جج عبداللہ حسمان کو جرمانہ کر دیا گیا چیف جسٹیس نے ریکارڈ اور جوڈیشن آفیسر کو سن کر فیصلے سنائے ان ججز پر کرپشن سمیت دیگر نویت گلزامات تھے ہائی کورٹ میں عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست پر سامات آف آئی اے کو گیار اکتوبر کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی آئندہ سامات پر تفتیش مکمل ہونی چاہیے پھر میریٹ پر اس کیس کو حل کریں گے لوگوں کی زندگیاں دعو پر لگی ہیں اور آپ کہانیاں سنا رہے ہیں فرانسیک رپورٹ ایک ہفتے میں کوٹ میں پیش کی جائے شیف جسٹیس آلیا نیلم کے ریمارکس عدالت نے ٹویٹر اور فیس بک کی لیگل حیثیت پر دلائل بھی طلب کر لیے ایف آئی اے جو ہے وہ آج خود پیش ہوئے انہوں نے ایڈوٹ کیا ہے کہ نہ کپیسٹی ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے پاس نہ کوئی سیریسنیس ہے اور میرے کیس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے تھے شاید ان کے خلاف انہوں نے کوئی محکمانہ جو ہے وہ غفلت کرنے کے اوپر ان کے کوئی کارروائی بھی شروع کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی سلامت نہیں ہے جو بھی کسی ایک سپیسیفک فتنہ پارٹی کے ایجنڈے کے خلاف چلے گا یا اس کی جو ہے وہ اس کے مرضی کے خلاف بات کرے گا اس کو بھلی ہوگا آز جیس جی ایف آئیے خود پیش ہوئے میرے کیس کے افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز ہو گیا کے پی ہاؤس دہشت گردوں کا اڈا بن چکا ہے تب ازمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو بولی سوشل میڈیا سائٹس کو ریگولیشن کے مطابق چلنا ہوگا برنا بند کر دیے جائیں گے یہ فتنہ ملک کے باہر سے چلایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کوئی بھی سلامت نہیں جو بھی فتنہ پارٹی کے خلاف بولے گا اس کو یہ سب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایٹی سی میں بانی پی ٹی آئی کی نو مائی کی مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر سماس آت اکتو پر تک ملتوی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی چار زمانتوں پر پروسیکیوشن سے دلائل تراب کرنے کے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیریشتر سلمان صدر نے چار زمانتوں پر دلائل مکمل کر رکھے ہیں بانی پی ٹی آئی نولی کافی چلانے سمیں چار زمانتوں پر سماس آت کورٹ نمبر تھری میں ہوئی